191-194 دو ٹارگٹ بی ایل میں کرے خریداری یہ رائے آپ کے لیے آتی ری سمیج جی کی طرف سے آئیے ایم ایم کا بات ہم کر رہے تھے کہ آج نفتی میں بھی اور وائدہ کروار میں بھی سب سے ٹاپ گینر کے طور پر یہ شیئر چل رہا ہے اور بڑے ٹاپ گینر میں دکھ بھی رائے کیا ہے مجھے ایم ایم کے شیئر میں اتنی تیجی کی نکر بتائیے ملکل سر دمدہ نتیجہ آتی ہے اس کے بعد مینجمنٹ کی کومنٹری اس سے بھی زیادہ نتیجہ کے بات کر رہے تو کمپنی میں 16% کی گروہ آتی ہوئی دکھی تھی آئے میں کامکاجی لیول پر منافع 10% سے بڑھا تو پروفٹ میں 60% سے زیادہ کی بڑھت آتی ہوئی نظر آئی تھی لیکن اس کے بعد مینجمنٹ کی جو کومنٹری آئیے وہ بہت سٹرونگے پروڈکس کو لے کر آگے چل کے مینجمنٹ کا کلیر کہنا ہے کہ انڈسٹری سے آؤٹ پرفارمنس کرتی ہوئی آپ کو کمپنی نظر آئے گی مینجمنٹ نے کلیرلی کہا ہے کہ ایسیوی سیگمنٹ میں انڈسٹری کو آؤٹ پرفارمنس کرتی ہوئی دکھے گی مہیندرہ ان مہیندرہ ایف آئی ٹوینی فائیف میں ایسیوی سیگمنٹ میں 10 سے 12% کی گروہ انڈسٹری گروہ لے کے چل رہے لیکن مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ کمپنی ایسیوی سیگمنٹ میں 14 سے 18% تک کی گروہ یہاں پر دیکھ سکتی ہے مارکٹ شیئر بھی آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ سکتا ہے کیوں مارکٹ شیئر بڑھے گا کیونکہ کمپنی کے 3 نئے پڑکس اس سال میں لانچ ہوتے ہوئے دکھیں گے اس کالینڈر یر میں 24 میں جس میں xv 300, refresh, 5 door, thar اور born electric جو electric vehicle کے سیگمنٹ میں یہ 3وں کے 3وں entry جو لانچ ہوگی اس کی وجہ سے مارکٹ شیئر بھی کمپنی کا بڑھتے ہوئے نظر آئے گا ان سب strong commentary کے بعد brokerage house بھی positive ہوتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ نتیجوں کے بعد 5 brokerage house ہیں جن نے اپنا جو target ہے وہ بڑھا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ auto segment میں مجبورت جو growth ہے اس کے بعد جو software ہم نے tractor segment میں دیکھئے اسے وہ offset کرتے ہوئے دکھے گا اسی basis پہ جو EBITDA کا کیا گر ہے وہ 16% سے بڑھایا ہے اور جو EPS کا جو growth ہے وہ بھی 17% سے بڑھتی ہوئی یہاں پہ دکھئے CLC کی buy کی rating ہے JP Morgan overweight کی rating دے رہے ہیں یہاں پہ target بڑھاتے ہوئے دکھیں موگن چینلیس سٹی اور نومرہ انہوں نے بھی target بڑھایا اب جو range target کی وہ 1750 سے 2145 روپے کے آس پاس کے تو management کی commentary دمدہ نتیجوں کے بعد بہت strong آتی ہوئی دکھئے اور اس لئے بازار کو پسند بھی آ رہا ہے stock اور بڑیہ reward بھی اس کو مل رہا ہے آئیے جین صاحب بھی ہمارے ساتھ جین صاحب سے بھی بات کرتے ہیں سواغتہ جین صاحب good afternoon four wheelers کا آج اچھا دن چل رہا ہے اور ایم ایم سر ساڑھے سات پرسن کا breakout اتنے پسند آ رہے ہیں بازار کو numbers اور commentary بلکل دیکھیں یہ stock کافی consolidated تھا valuations کے لیہات سے سستا اور ایک اچھا portfolio اور پھر management کی quality تو finest in the markets one of the finest تو سٹینلی دیکھیں کوئی بھی چیز ایسے valuations والے stock سے کوئی اچھے results آتے ہیں تو سٹینلی بہت بڑا فائدہ ہوتا اور دوسرا جو SUVs کا جو culture اس company نے lead کر رکھا ایک طریق ایسے country میں اور انویشنز میں بھی ماننا پڑے گا ایک تائم پہ میں نے ہی ان کے جو انویشنز اور روز جو موڈلز آتے تھے اس پہ تھوڑا سا ویسا سٹیٹمنٹ دے کہ یہ روز آتے اور موڈی کی طرح آتے اور بہت زیادہ چلتی نہیں ہے but then there are some of the models جہاں پہ زبردست ویٹنگلسٹ ہے اور جو overall اس انڈسٹری میں ہے جو ابھی year end آتی ہے year end میں ڈیپریشیشن کا بھی کئی benefits related رہتا ہے تو لوگ خریدتے بھی ہیں گاڑیاں اور inventories highest levels پہ کافی مطلب sales بھی بہت اچھے ہیں آکڑے بھی اچھے آ رہے ہیں overall auto insularie اور auto stocks بہت بڑیا لگ رہے ہیں اور valuations کے لیہات سے بھی سستے Tata Motors نے مطلب lead کیا ہے بعد میں آپ دیکھیں even Maruti کافی سستہ لگتا ہے ابھی بھی highs کے آس پاس ہی چل رہا اور markets کہاں پہنچ گئے اور بہت سالوں کا ایک وہ ہے دوسرا M&M ہے یہ بہت بڑیا کر رہا ہے even two wheeler stocks میں مجھے TBS سجو کی ہے یا hero motocorp ہے بجاج auto یہ سب بہت بڑیا لگ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ stocks اور بھی بڑیا کریں گے تو بلکل buy on dips کی رنگتی اپنا ہے آج M&M کے اوپر positive اتنے statements بھی آئیں اور وہ آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج ایک بہت بڑا move دے چکا تو تھوڑا سا نیچے آنے پر خریداری ضرور کرنی چاہی ایسا میرا ماننا ہے اوکے تھوڑا نیچے آنے پر کریں خریداری یہ ماننا ہے جین صاحب کا ایکشن برپور آپ کے لئے M&M میں آج بنتا ہو دیکھا ہے گزو کا ایکشن آج اوٹو سٹوکس میں رفتار بھی اسی کے دم پر آج بنتی دیکھ بھی ہے مجھے لگتا ہے